ممبئی انڈر ورڈ کے قصے رویندر ساونت ایک شوٹر تھا جو ارون گبلی کے گینگ کے لیے کام کرتا تھا انڈر ورڈ میں وہاں لمبے سمیت تک نہیں رہ پایا اور جلدی ہی پولیس اسے گرفتار کر لیا لیکن گرفتار ہونے سے پہلے وہاں اشوین نائک کو جیون بھر کے لیے آپائج بنا چکا تھا کیسے کیوں اور کب ہوئی یہاں سبھی گھٹنائیں اسی کو ہم دیکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں پورے وستار سے اس ویڈیو کے رومانچ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اسے آخر تک جرور دیکھیں نمسکار میرا نام ہے پرشانت اور آپ دیکھ رہے ہیں بیجورجورا.com کا یوٹیوب چینل رویندر ساونت کا جنم ساٹھ کے آخری دشک میں ممبئی میں ہی ہوا تھا وہ کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن کوئی کام اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا پھر وہاں کسی دوست سے سنا کہ آج کے ممبئی میں روپیہ کمانے کا سب سے آسان اپایا ہے انڈرولڈ سے جڑ جانا اس کے بارے میں وہاں جتنا جانتا گیا اتنی ہی اس کی دلچسپی اس میں ادھیک ہوتی گئی جب وہاں اپنا پورا موڈ بنا لیا تھا تب وہاں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہا تھا کہ آخر جائیں تو جائیں کہاں ایک طرف ڈی کمپنی تھی اور دوسری طرف ارون گولی کا سامراج بیچ میں امر نائک جیسے گیروہ بھی تھے جو اپنا نام انڈرولڈ میں کما چکے تھے اسی سمیں ان کے ایک دوست انیل گاوکر نے اس کو کہا کہ وہ اس کی ملاقات مومبے انڈرولڈ کے ڈیڈی یعنی کی ارون گولی سے کروا دے گا یہ نبے کے دشک کا شروعاتی سال چل رہا تھا ارون گولی ان دنوں پونے کے یربڑا جیل میں بند تھا اور ان کے ساتھ سادا پاولے بھی تھے جیسے تیسے انیل گاوکر رویندر ساونت کو لے کر پونے کے یربڑا جیل میں پہنچ گیا انیل گاوکر جو تھا وہ انیل گاوکر کا خاص تھا ملاقات کے دوران گاوکر نے گولی سے کہا کہ وہ ان کے لیے مومبے سے ایک سینہ پتی لے کر آیا ہے اور ایسا بولتے ہوئے اس نے رویندر ساونت کی اور اشارہ کر دیا ارون گولی نے شروعاتی پوشتاش کے بعد کہا کہ تم وہی کرنا جو تم کو ماما کرنے کے لیے بولے گا ماما مطلب سادا پاولے وہ کچھ دھوم میں ہی جیل سے باہر نکلنے والا ہے اتنی بات ہونے کے بعد انیل گاوکر رویندر ساونت کو لے کر مومبے آ گیا اور اب سادا ماما کا انتجار کرنے لگا رویندر ساونت اب مومبے میں انتجار تو کر رہا تھا لیکن اس کے پیر جمین پر نہیں رکڑے تھے وجہ تھی کہ اس کو مومبے کے سب سے بڑے گروہ میں کام مل چکا تھا سادا ماما مومبے آیا اور رویندر ساونت کو ملنے بولایا انہوں نے اس کو جروری ہتھیار اور کچھ روپے دیئے جسے لے کر رویندر ساونت بہت خوش ہوا اور سادا ماما کا ہر آدیش ماننے کے لیے ریڈی ہو گیا لیکن ابھی اس کی ٹریننگ باقی تھی وہ ٹریننگ جو اسے دگڑی چول میں دیا جانے والا تھا رویندر ساونت اب دگڑی چول کا نیامیت سدس ہو گیا تھا اسی دوران اس کی ملاقات ہوئی ناغیش وشنو مہیتے سے اور پھر دونوں پکے والے دوست بن گئے دن بیتا اور اب رویندر ساونت پڑی طرح سے ریڈی ہو چکا تھا ویسا ریڈی جیسا عرون گولی چاہتے تھے پھر ایک دن سدہ ماما نے رویندر ساونت اور ناغیش مہیتے دونوں کو ہی دگڑی چول میں بلائیا اور کہا ڈیڈی کا آدیش آ گیا ہے کام اب جلد ہی شروع کرنا ہوگا دونوں نے ہاں میسر ہلایا اب باری تھی سدہ ماما کے پتے کھولنے کی کی ٹارگیٹ پر کس کو لیا جانا ہے اس کا نام سامنے آیا اشوین نائک اشوین نائک گینگسٹر امر نائک کا بھائی تھا اور نائک گینگ کا ایک مکھ اصطم بھی اس کی سپاری اب نکل چکی تھی اشوین نائک ان دینوں کا لیا جیل میں بند تھے لیکن ان کو سنوائی کے لیے کورٹ آنا جانا لگا رہتا تھا جو کی پوری طرح سے پولیس کی دیکھ ریکھ میں ہو رہا تھا سہدہ ماما دوران ناغیش مہیتے کو آدیش ملا کہ وہ کورٹ کے ٹائم ٹیبل کا دھیان رکھے اور اس کی پل پل کی جانکاری اسے دیتے رہے ناغیش نے ایسا ہی کیا اس دوران رویندر ساونت دگڑی چول میں نشانے باجی کی دھار کو اور تیج کر رہا تھا اور پھر وہ سمیہ بھی آ گیا جس کے لیے عرون گبلی نے رویندر ساونت کو ریڈی کیا تھا 18 اپریل 1994 اس دن ناغیش نے سہدہ ماما کو پکی خبر دیکھی آج کورٹ میں اشوین کی سنوائی ہے اور یہیں پر اس کا گیم بجانا ہے رویندر ساونت بھی پوری طرح سے ریڈی تھا اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے سہدہ ماما نے رویندر ساونت کو وکیل والا گیٹ اپ دیا اور ناغیش کو ہر گھٹنا پر نظر رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کورٹ بھیج دیا بھیج دے وقت سہدہ ماما کا کلیر انسٹرکشن تھا کہ آشوین کو سامنے سے اس کے سر میں گولی مارنی ہے اور اس کے مرنے کے بعد ہی وہاں سے نکلنا ہے اب ناغیش اور رویندر ساونت دونوں کورٹ پڑی سر میں موجود تھا اور آشوین کا انتظار کر رہا تھا لیکن سمسیا یا تھی کہ رویندر آشوین کو پہچانتا ہی نہیں تھا اسی دوران کورٹ میں پولیس پروٹیکشن کے ساتھ جب آشوین داخل ہوئے تب ناغیش نے ساونت کو اشارہ کیا کہ یہی آشوین ہے ساونت اب سمجھ چکا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن ساونت ایسے محول کے لیے ریڈی نہیں تھا کورٹ پڑی سر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور یہاں پر ساونت کی ہمت جواب دے رہی تھی لیکن ناغیش کے لگاتار پریشر دینے کے بعد آخر کار اس نے آشوین پر گولی چلا دی مہینوں سے نشانے باجی کی پریکٹس کرنے والا رویندر ساونت کا نشانہ چک گیا اور گولی آشوین کے گردن کو چیر کر باہر نکل گئی آشوین وہیں ڈھیڑ ہو گیا لیکن اس میں سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی بلیٹ فائرنگ کی آواز آتے ہی آشوین کے ساتھ آئے پولیس کرمی نے بھی ساونت پر فائر کیا گولی ساونت کو بھی لگی اور وہاں بھی وہیں پر ڈھیڑ ہو گیا لیکن مرا نہیں تھا دونوں کو علاج کے لیے الگ الگ اسپطال ملے جایا گیا اسی گھٹنا کے بعد آشوین نائک پیرا لائزڈ ہو گیا اور ابھی تک وہاں ٹھیک نہیں ہو پایا ہم آپ کو آشوین نائک کی پوری کہانی سنا چکے ہیں جس سے آپ اوپر کے آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں خیر اس گھٹنا کے بعد تین لوگوں پر مقدمہ دائر ہوا ارون گولی ناگیش مہیتے اور رویندر ساونت جہاں سبوت کے ابحاؤ میں ارون گولی اور ناگیش مہیتے کو چھوڑ دیا گیا وہیں رویندر ساونت کو عمر قید کی روپ میں پندرہ سال کے جیل کی سزا سنائی گئی یہاں پر آپ کو ایک ٹوشٹ سناتے چلتے ہیں ارون گولی نے جو آشوین نائک پر حملہ کروایا تھا وہاں تانیا کولی کے مردر کا بدلہ تھا کون تھا تانیا کولی اور آشوین نے کیسے اس کو مارا تھا یہاں جاننے کے لیے آپ ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے یہاں جو کہانی ہم نے ابھی آپ کو سنایا اس میں سے کچھ ریفرنس ہم نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اس ڈاکویمنٹ کو بھی لیا ہے جو آٹھ مئی دوہزار دو کو جاری کی گئی تھی اور یہاں کیس رویندر شانتہ رام ساونت ورسس اشٹیٹ آف مہاراشترا کا تھا تو یہی تھی پوری کہانی ارون گولی گینگ کے شوٹر رویندر ساونت کی جس نے اشوین نائک کو جیون بھر کے لیے ویلچیئر پر بیٹھا دیا اس کہانی میں جتنے بھی نام آیا ہے ہم نے سب کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دیا ہے جیسے کی ارون گولی، امر نائک، سدا پاولے اور اشوین نائک ان سبی ویڈیوز کو آپ نیچے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کے سندرب میں اگر کوئی رائے ہو تو ہمیں کمنٹ سکشن میں جرور لکھیں ساتھ ہی ممبئی انڈرول کے پوری پلیلسٹ کو بھی آپ جرور دیکھئے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں آنے والے ویڈیوز کے لیے بے جھوڑ جورہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ٹچ کرنا نہ بھولیں تھینک یو سو مچ